لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شوال میں شادی اور رخصتی مستحب ہے علماء نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی آئیشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے مہینے میں میرے ساتھ نکاح کیا اور شوال ہی کے مہینے میں مجھے اپنے گھر رخصت کر کے لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بیوں میں کون مجھ سے زیادہ نصیب والی تھی اور آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رشتدار لڑکیوں کی شادی کے لیے شوال ہی کے مہینے کو پسند فرماتی تھی کیونکہ اس مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے نکاح بھی فرمایا اور اسی مہینے انہیں رخصت کر کے اپنے گھر بھی لائے تو شوال کے مہینے میں شادی اور رخصتی مستحب علماء نے اسی زمن میں قرار دی ہے باقی تمام سال بھی اپن ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ باقی سارا سال یہ معاملہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ کے پاس چوئیس ہو اگر آپ ایسا کر سکتے ہو تو شوال کا مہینہ بھی بہترین مہینہ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں